عاشق درِ رسول پہ حاضری دیتا ہے نبی کو دردر نہیں بلاتا عاشق درِ رسول پہ حاضری دیتا ہے نبی کو دردر کہتا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں کہتا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر سنا ہے کیا کہتا ہے سنا ہے اس کے بڑے یہی کہتے رہے سنا ہے اس کے بڑے یہی کہتے رہے سنا ہے یہ یہی کہتا ہے سنا ہے آنے والی نسل یہی کہے گی سنا ہے ارے اگر اپنے دعوے میں سچا ہے قاضی کی بات کو مات کر کہ سنا نہیں دیکھا ہے نہیں سمجھے نہیں سمجھے اگر سکتا ہے میں مسلک کی باتیں کیا کرتا ہوں اگر سچا ہے تو کہے سنا نہیں بولنا سنا نہیں تیرا لفظ بتاتا ہے بات سخت تو نہیں ہوگی نہیں نہیں اصل میں یہ نہ سمجھے گا کہ میں کسی پر انگلی اٹھا رہا ہوں نہیں میں انگلی نہیں اٹھاتا میں اس کی اٹھائی ہوئی انگلی کا صرف رخ موڑتا ہوں صرف اس کی اٹھائی ہوئی انگلی کا رخ موڑتا ہوں سنا ہے اچھا اچھا میں اس کے جملے کو تبدیل بھی نہیں کیا کرتا کہ وہ یہ نہ کہہ دے تو نے میرا جملہ تبدیل کیا کہتا ہے میرے آقا آؤ کہ مدد ہوئی ہے میرے آقا آؤ میرے آقا آؤ کہ مدد ہوئی ہے کہتا ہے ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں پھر کہتا ہے ایک مدد سے آپ نہیں آئے ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں پھر کہتا ہے ایک مدد سے آپ بولا ایک مدد سے آپ ارے یا کلام بدل یا عقیدہ بدل میرے تکبیر میرے رشاہر تیرا لفظ بتاتا ہے تیرا اپنا وہ کہیں ہو گئی چوری کسی محلے میں گاؤں میں چوری ہو گئی بات اگر سخت ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں بس آ گئی ہے بات اچھا چلیں آپ اسے اس نے اگر پوچھا نا کہ یار وہ ایسے کیوں کہ گیا تو آپ اسے کہیے گا کہ نہیں وہ تنقید نہیں کر گیا وہ ایک سوال پوچھ کے گیا ہے وہ صرف ایک سوال پوچھ کے گیا ہے تو اس کا جواب بتا دے کہ تُو نے پہلے تو یہ کہا تھا نا کہ یہ مانو ہر وقت ہیں اور پھر کہتا ہے کبھی کبھی آتے ہیں وہ صرف یہ پوچھ کے گیا ہے کہ تیری پہلی بات ماننی ہے یا تیری دوسری بات ماننی ہے صرف تُو سے یہ پوچھ کے گیا ہے کہ تیری پہلی بات ماننی ہے یا یہ ماننا ہے کہ ہر وقت ہے یا یہ ماننا ہے کہ سنا ہے ٹھیک ہے